اگر آپ کو ہمیشہ آپ کا بدن درد کرتا رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے آپ کی باک میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یا اوورال آپ کی ہیلتھ کنڈیشن میں خراب رہتی ہے تو اس ویڈیو کو بلکل پوری طرح سے آن تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی سہجتہ سے کی جانے والی ایک قریہ بتاؤں گا جو آپ روز کر سکتے ہیں اور وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے شونیو کاؤسٹ پر جانے ایک لئے ویڈیو کو بلکل پوری طرح سے آن تک دیکھیں پر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجے بلکل نیش ویڈیو کھیں پٹن بلکل نیچے ہے میرا نام بکران ساونت ہے پری سبسکرائب کریں میرے چانل ساونت یوگا کو اور بیل آئیکن نبائے سب سے پہلے میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نام شہر دھنیاوات بہت اچھا لگا آپ نے اس ویڈیو کے پر کلک کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے بلکل جی ہاں یہاں پر یہ ہیں ہمارے کچھ کلاس کے سینئر سٹوڈنٹس جو اس سمائے دھوپ سیک رہے ہیں جی ہاں دھوپ سیک رہے ہیں ٹائم ہو گیا ہے تقریباً دس بچ کے دس منٹ اور چھت پر ہم سب ہیں اور یہ ہمارا ڈیلی روٹین ہے اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ کنڈیشن ہے یعنی کہ اگر آپ کو بیک کا پین ہے آپ کو ہنیشہ مائگرین رہتا ہے یا آپ کو ڈائیوٹیز ہے گھٹنے کا درد ہے یا آپ کو کوئی بھی ایسی کرانک یا اکیوٹ کنڈیشنز جسے آپ جونج رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت سارے میڈیکل ایکسفنسز ہو رہے ہیں ان سب چیز میں یہ دھوپ بہت اچھے دھنگ سے کام کرتی ہے دیکھیں دھوپ میں بہت اچھے ماترہ میں اوٹ جا رہیتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو ڈیپلیٹڈ بیٹائمنٹ ڈی ہوتا ہے جو ڈی کا ڈیفیشنسی ہوتا ہے ڈی تھری ڈی ٹو ڈی وہ اس کو انہینس کرتی ہے اسی کے ساتھ آپ کے باڈی کا جو آئین آپ کھاتے ہیں اس کو اچھے دھنگ سے اسیمیلیٹ کرنے میں آپ کو مدد کرتی ہے اسی کے ساتھ آپ کا کیلشیم جو آپ کی بونڈ کے لیے بہت بہت important رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بونڈ میں درد ہوتا ہے یا بدن میں درد ہوتا ہے اس میں بھی یہ اچھے دھنگ سے کام کرتی ہے تو بیسیکلی کیا کرتی ہے کیلشیم جو ہے آپ کی باڈی کے اندر اچھے دھنگ سے ڈیزولگ ہوتا ہے اچھے دھنگ سے اسیمیلیٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر کوئی سکن انفیکشن ہے سکن ڈیزیز ہے یا آپ کی ریڈ کے ہڈی میں ہمیشہ پین رہتا ہے لور بیک پین ہے تو اس میں بھی آپ اس طرح سے چھت پر یا آپ کے گارڈن میں یا آپ کے بیلکنی میں جہاں کہیں پر بھی دھوپ آتی ہیں آپ روز کم سے کم آدھا گھنٹہ دھوپ میں اس طرح سے بیٹھیں اور آپ خود ہی دیکھیں گے کہ بہت ہی جلدی آپ کی ان کنڈیشنز میں آپ کو ایمپرومنٹ دکھے گی کون سے سمیں میں آپ دھوپ لے سکتے ہیں آپ ایکچلی سبح میں سوریو دائے کے بعد چار گھنٹے کے اندر جو سوریا رہتا ہے اس میں آپ سوریا کے اندر بیٹھنے کی کوشش کیجئے یا شام کو اگر سوریاست چھ بجے ہیں تو آپ چار سے چھے کے بیچ کا سمیں جو رہتا ہے اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر بھی کسی کو بھی اس طرح کی تکیت ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو آپ شیئر کیجئے اور ان کو یہ گریہ کرنے کے لئے کہیے آپ خود ہی دیکھیں گے بہت ہی آسانی سے بہت ساری چیزیں آپ کی کنڈے آپ کی کنٹرول میں آسانی سے آسکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا یوسفل ہوگا تو اسے بلکل لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگلے ویڈیو تک نمشکار میرا نام بکران سامنٹ جائے پری سبسکرائب کریں میرے چانل سامنٹ یوگا کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے میرے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے